اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میدہ صاحب خیاریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتانے والی اس ویڈیو میں یہ محرون سٹیکنگ کے محرون سٹیکنگ جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ بھی کیپ کے ساتھ تو میں جو آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو ویڈیو آپ نے آگا تک لاجبی دیکھتے رہنے یہ دیکھیں کتنے مزے کہ یہ سٹیکنگ ہوئی ہے محرون ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوسری سیٹ سے میں چیک کروا رہی ہوں تو ان کو زیادہ جو ہے بیک سیٹ پر زیادہ محرون چاہیے تھا اور اوپر سے جو ہے ان کو کم محرون چاہیے تھا تو میں نے اس طرح کی کی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو میں دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ نے کیا کار لینا ہے کیپ لگا لینا ہے کیپ لگانے کے بعد اس طرح سے آپ کے پاس کروشیہ سا یا پھر آپ کے پاس وہ ٹیل کم ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے تو اسے آپ کیپ کے اندر سے پھراک پھر سے بال مکال لیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے 1615 Type ream اس سے بالنکلاتے ہیں اس طرح سے آپ نے اسےalarوں کو اس کے ساتھ لے shake ہے تو اس طرح سے جو اپنے ساری کے بپ میں سے بال نکال لیے جتنے بھی بال نکلے ہیں اپنے ساری کے بپ میں شخصے اگر آپ نے زیادہ بنیگنگن نہیں کرنیا ہے پھر آپ نے کوئی بھی اس راکھ نہیں چھوڑنا سارے میں سے نکال لیں بال ٹھیک ہے تو اب ہم بنانے لگے ہیں کے بپ میں سے بال نکال لے کے بعد بالوں میں لگائیں گے وہ معرضہ کٹ ڈاؤنڈ بنانے لگے ہیں تو کٹ ڈاؤن کیس طرح سے بناتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ڈیٹیل سے آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ دیکھیں بلیچ پورٹر کوئی بھی بلیچ پورٹر ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ بالی مالا تو یہ میرے پاس بالو مالا اس کو پتے ہیں بالشیئر بنے بھی ہوئے تو میرے پاس آج کا یہ بلیچ پورٹر ہے اور جو بلو مالا ہوتا ہے وہ محبا بلو کلر کا ہوتا ہے اور جو فیس والا ہوتا ہے وہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے ٹھوڑا ٹھیک ہے تو فیس والا میں چیک کروں گی ویسے تو یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ جو ہے آپ نے اگر لیا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ اور یہ ڈیٹ چمچ ڈیٹ چمچ میں لیا بلیچ پورٹر کا اس طرح سے ٹھیک ہے تو ڈیٹ چمچ آپ نے بلیچ پورٹر کا لے لینا ہے اتنے بالوں کے لیے یہ جو کیاپ میں سارے بال نکلیں ان کے لیے ڈیٹ چمچ کافی ہے اب آپ نے ڈیویل پر ڈالنا ہے ڈبل ٹھیک ہے ڈیٹ چمچ اگر آپ نے یہ لیا ہے بلیچ تو ڈیویل پر آپ نے ڈالنا ہے ڈبل ڈیویل پر میں ڈال رہی ہوں 30 والیم 40 والیم نہیں ڈال رہی ہوں اپنے بالوں کے کارڈنگ ڈالنا ہے بال اگر بہت موٹا ہے تب آپ 40 ڈالیں اگر آپ کا بال نورمل میڈیم سے ہے تو آپ جو ہے 30 والیم یوز کریں 30 والیم میں ڈیویل پر کا لیا ہے اور آپ میں اس کی ڈالوں گی یہ دیکھیں ایک چمچ اور دو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیٹ چمچ اس کی ہے بلیچ پورٹر کی ہے تو آپ کے تین چمچ جو ہے وہ اس کے انشاء ہے ڈبل پر کے تو یہ میں آدھا سے ڈال رہی ہوں آدھا میں مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا ڈالوں گی چیک کروں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ڈال دوں گی یعنیٓ پر تین چمچ تین چمچ آپ کا بلیچ پورٹر کا ہے تو تین چمچ آپ کے جو ہے وہ ڈبل پر کیونے چاہیئے پر اس کو آپ نے اچھے اسے مکس کرنا ہے کہ کوئی دانا شب دانا وغیرہ جو ہے بلیچ کنار ہے اس طرح سے اپنے اچھا سے اس کو بلینڈ کرنا ہے صحیح اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ اس طرح کا مکسٹر سے بان جائے گا جب دیکھیں پورا وہ گناہ گناہ سا ہوگا میں آپ کو چک کرواتی ہوں لیکن تھوڑا سے اس میں اوٹ ڈالیں گے جو ہے ڈویلپر کم لاغ رہا ہے مطلب یہ زیادہ ٹھیک لاغ رہا ہے مجھے تو وہ ڈویلپر جو ہے تیسری چمچ پوری کریں گے تو وہ میں ڈالوں گی اس کو اپنے اچھے سے اس طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی دانا سا باقی نہیں رہے تو پھر بہت اچھا result آتا ہے تو اس طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر آپ اپلائی کریں گے کٹ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کہ بالوں کے اوپر سے جو آپ کا بلیک کلر ہے اس کلر کو اتارنا نہ کہ آپ کے بالوں کو کٹ کرنا تو جب ہم یہ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کا جو کلر ہے وہ اتر جاتا ہے پھر اس کے اوپر جو بھی کلر کریں اسی کلر میں سٹیکنگ آ جاتی ہے یہ دیکھیں جو تھوڑا سا مجھے یہ گناہ لگا تھا تو میں تھوڑا سا اور ڈالی ہمتے پہلے ڈائچ اس سے پینitta نکن رہیئے کی ورنے بے ؟andaoshi بیٹھنا یا پینンダホ مجھے کے بعد پھر ایسی پار میں داخل پہے بھی واپرشوں کے د میں بے نٹھ دیں میرے کے بعد سنتمو اللڈ کرس میں ایسے یا واپسے لگے ایسے لدو کردے پھر ایسے تشکر چلی بنے کی اور نٹھ دے پھر ۔ ان کو ہم نے چھیڑا بھی نہیں ہے تو یہ جو کیاپ میں سے بال نکالے ہیں نا اس سارے کو پر ہم کار ڈون کا مٹیریل لگائیں گے اس طرح سے اچھے سے لگانا ہے تاکہ سارے بالوں پر جو ہے وہ اچھے سے مٹیریل لگے اور بالوں کا کلر جو ہے وہ گولڈن گولڈن سا چینج ہو جائے میں آپ کو دکھاؤں گی وہ جب چینج ہوا تو اس طرح سے جو آپ نے سارے بالوں پر لگاتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے چینل پر نیویں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کا ایکن بٹن ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی جو ڈی ایساری ویڈیو ہے وہ آپ کو ملتی رہے جب بھی میں ڈالوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سارے بالوں پر جو ہے اس مٹیریل کو لگانا ہے اچھے سے لگانا ہے آپ نے گلاز لازمی پہننے اگر آپ نے گلاز نہیں پہنے ہوگئے تو آپ کے ہاتھ خراب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے گلاز لازمی پہنے پھر آپ نے اس طرح سے اچھے سے جو ہے بالوں کے اندر یہ جو اپنے بلیچ پہاں ٹھیک ہے یہ بالوں کی بلیچ میں ڈالی ہے اس میں فیس کی بلیچ نہیں ڈالی ہے آپ جو ہے بالوں کی اور فیس کی دونوں کی ڈال سکتے ہیں اس مٹیریل کے لیے تو آپ کٹ ڈان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں لگا رہی ہوں ان بالوں پہ اور اسی طرح لگاتے لگاتے سارے پہ جاؤں گی لیکن میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گی جو لگا رہی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے میں نے ویڈیو ذرا بھی فاسٹ نہیں کیا میں نے اچھے سمجھ جائے جو بھی چیز ہم نے کیا تو یہ میں نے ایک ایک پارٹ جو اس کا ڈیٹیل سے بنایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے مٹیریل لگا لینا اپنے بالوں پہ اور مٹیریل لگانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے کم سے کم فورٹی منٹ یا فورٹی فائی منٹ چھوڑنا یہ نہیں کہ آپ تین چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اگلے کے بالی سڑے ہوں نہیں نہیں اگر آپ نے اتنا ٹیم نہیں چھوڑنا آپ نے صرف چالیس منٹ پہ تاریس منٹ چھوڑنا آپ نے دیکھنا ہے کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو آپ پانی داس منٹ یا اتنا اور چھوڑ دیں لیکن اگر نہیں ہو رہا بھی سمجھ جائیں کہ انہوں نے پہلے کوئی سخت کلر یوز کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کا کلر چینج نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو آگے نہیں لے جائیں ٹھیک ہے پھر آپ کلر وغیرہ سے کریں لیکن یہ ہے کہ کٹ ڈاؤن سے اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ زیادہ کٹ ڈاؤن اس پہ مطلب کہ فورٹی والیم یہ وہ نہ لگائیں سبال سڑ جاتے ہیں دیان رکھنا ہے بالوں کا ٹیکچر دیکھنا ہے کہ موٹا ہے پتلہ ہے درمیانہ بال ہے اس ساب سے آپ نے ٹھیک ہے مٹی لے بنانا ہے بیلیچ کر ٹھیک ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے اس طرح سے آپ سارے بالوں پر اچھے سے عفلی کیشن کرنی ہے اور جب آپ نے اپلی کیشن کرنی ہے بالوں پر کٹ ڈاؤن کی تو آپ کیپ سے کام رہے ہیں آپ جو ہے وہ فورل سے کام رہے ہیں تو آپس بیشہ بیگ سے سٹارٹ کرنی اپنے فرنٹ سے سٹارٹ نہیں کرنی کیونکہ فرنٹ پہ بہت جلدی کلر چارٹ جاتا ہے اور بیک پہ جو ہے وہ لیٹ ہاتا ہے اس لئے آپ بیک سے سٹارٹ کریں اگر زیادہ چارٹ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں بعد میں جو ہے کلر چلر سے سیٹ ہو جائے گا لیکن فرنٹ پہ وہ بہت برا لگتا ہے تو اس لئے اپنے فرنٹ پہ جو ہے کلر یہ جو میٹیلیل ہے بلیچ کا یہ کبھی بھی اپنے فرنٹ سے سٹارٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بیک سے سٹارٹ کریں تو یہ دیکھیں جی ہم نے سارے بالوں پہ آدھے بالوں پہ تقریباً لگا لیا ہے تو اسی طرح آپ نے اسی ٹرک کو فالو کرتا ہے آپ نے لگاتے جانا ہے لگاتے جانا اور اچھے سے لگانا ہے ان میں کہ کوئی بال جو ہے وہ چھوٹے نہیں سارے بالوں پہ ایکول کلر چڑھے تو یہ دیکھیں جب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے کلر چڑھ گیا اتنا کلر آیا یہ چاریس پنتاریس منٹ کے بار یہ رکھیں اس طرح کا کلر آیا یہ آفٹر واش کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہ ہم نے واش کروایا اب اس طرح کا کلر یہ ہو گیا لیکن ان کو اس طرح کا نہیں چاہیے ان کو چاہیے محرون تو محرون کلر کے لیے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کون سی نمبر کی ٹوب لیا اور کیسے کلر بنیا یہ دیکھیں جو بلیک بال تھے وہ ہم نے نیچے چھوڑے ان کو ہم نے نہیں کیا جو کیاب کے نیچے تھے بال ہم نے صرف انہی کو کٹ ڈاؤن کیا ہے تو چلے اب میں اپتہ آتی ہوں مٹیلے بنانا کہ ہم کلر والم ٹیجر کیسے بناتے ہیں تو ہم نے ساب سے پہلے کیا کرنا ہے میرے پر میں نے لیا ہے بری موڑ کی ٹیوب یہ والی جس کا نمبر ہے سیمن پوائنٹ ڈبل سکس ٹھیک ہے سیمن پوائنٹ ڈبل سکس میں نے یہ کلر لیا ہے اور ٹوانٹی والیم میں نے اس کے ساتھ ڈبل پر لیا ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ 30 والیم لے سکتے ہیں یہ تیز ہو جائے گا اور ٹوانٹی والیم لے سکتے ہیں یہ ٹین والیم بھی لے سکتے ہیں آپ کے پاس ٹوانٹی نہیں ہے آپ ٹین والیم بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے بالوں کا کٹ ڈاؤن ہوا ہے تو ٹین والیم سے بھی آپ کے بالوں پر جو ہے وہ کلر چڑ جائے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے اوپر انہوں لکھا بھی ہوگا آپ نے جو مکس کرنا ہے آپ کا 1.1 ریشو ہونا چاہیے کہ اگر چمچ آپ کی یہ ٹیوب کی ہے کلر ٹیوب کی ہے ایک ہی چمچ آپ کی ڈویل پر کی ہونے چاہیے یہ دیکھیں ایک چمچ یہ والی پوری کاریں ٹیوب کی یہ دیکھیں اور ایک چمچ ڈویل پر کی لیکن میں نے تھوڑا سا زیادہ ٹیلے بنانا ہے کیونکہ بال تھوڑے زیادہ تھے تو اس لئے میں ڈالوں گی ڈیٹھ چمچ یہ دیکھیں ڈیٹھ چمچ ڈالیں گے ہم اس میں کلر کی اور پھر ہم 1.1 ریشو انہوں نے خود ٹیوب کے اوپر دیا کہ آپ 1.1 ریشو کے ساتھ ڈالیں تو اب ہم اگر ہم نے ڈیٹھ چمچ ہم نے لیا کلر کا تو ڈیٹھ چمچ ہی ہم لیں گے ٹونٹی والیوم ڈویل پر کا تھرٹی یا فورٹی ہم نہیں یوز کریں گے کیونکہ ہم نے بالہ کو ہم نے کٹ ڈان کر لیا ہے اگر آپ نے کٹ ڈان نہیں کیا تو پھر آپ ٹھٹی والیوم یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کٹ ڈان کیا تو پھر آپ ٹونٹی والیوم یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈیٹھ چمچ اور اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس جب تک کہ یہ اچھے سے مکس نہیں ہوئی تھا ڈیٹھ چمچ کیونکہ کٹ ڈیٹھ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد میں اپلیکیشن کر کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے اس کی اپلیکیشن کی ہے اور اس کے بعد کٹ ڈیٹھ چک کرواؤں گی تو ابھی ہم کرتے ہیں پی لال مکس دیکھیں اس طرح سے چلیں ابھی میں لگا کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں لگا رہی ہوں بالوں پر کلر یہ اس طرح کا ہے ابھی مجھے ریڈ شیئر دے رہا ہے جب یہ لگ جائے گا اس کے بعد مہرون شیئر دینا شروع ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے بیک سے ہی بال لینے فرانس سے لینے اور آپ نے کیونکہ کلر زیادہ چڑھ جائے تو پھر گڑ بڑ ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے ایکول کلر چڑھا ہے تو آپ پہلے بیک سے سٹارٹ کریں دیکھیں میں بیک سے پہلے یہ کلر لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ بیک سے کلر سٹارٹ کرنا اور اچھے سے لگانا سارے بالوں پر اور کہ آپ کا کوئی بال رہ نہ جائے تو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے بالوں میں کلر لگا دیا اور یہ لگ رہا ہے جیسے کوئی کچپ لگا رہا ہو دیکھیں یہ اسی طرح کا کلر کروانا چار اسی تی پیر کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو پسان دائیں تو آپ بھی کلر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سٹ آپ نے تھوڑے تھوڑے بال لینے اور پھر آپ نے ان کے اندر کلر لگانا ہے پھر بہت اچھے سے کلر لگتا ہے اور سارے بالوں کو لگتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ میرے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اگر پساند آئی ہے تو دیکھیں ہم نے لگا لیا ہے کلر تھوڑا سا میں لگا کے دکھاؤں گی سارے نہیں لگا کے دکھاؤں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لئے تھوڑا سا ہی لگائیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا رزلٹ کیسا کلر ہوا کیسا نہیں ہو پہلے بھی کلر کلر لگے ہو گیا ادھا گھنٹہ ہو گیا اور ہم نے بالوں کو اس طرح سے باند دیا تھا بلیک والے بال نیچے بلیک ہی ہیں اور جو کلر کیا وہ اوپر کی طرف ہم نے فولڈ کار دیا تا آب ہم ان کو کرواتے ہیں واش کروانے کے بعد میں آپ کو کرواتی بات کلر کیسا لگ رہا ہے مزرے کی محرون سٹیکنگ لگ رہی ہے اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر لازمی کریں تو ملتے انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں اب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیار مجھے دعا میں یاد اللہ حافظ ملتے